ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ویفل میکر بنانے والی مشین کا ریویو لے کر آئی ہوں تو اس کے اندر آج ہم ویفل بنا کر بھی دیکھیں گے اس کو انبوکس کریں گے اور اس کا ریویو کر کے دیکھیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کیجئے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ہے آسٹر برینڈ کا بیلجین ویفل میکر بہت زبردست سا اور بہت زیادہ خوبصورت سا لیکن اصل کالیٹی تب ہی پتہ لگے کہ جب ہم اس کو ڈبے میں سے باہر نکالیں گے تو چلیے جلدی جلدی سے ہم اس کو انبوکس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ویفل میکر ہے وہ اندر سے کیسا ہے تو یہاں پر ہمارا جو باکس ہے وہ اوپن ہو چکا ہے اب مشین کو ڈبے میں سے باہر نکال لیتے ہیں پیکنگ کے اعتبار سے یہ بہت ہی سیکیور پیکنگ کے اندر آتا ہے اور کافی مضبوط ہے اس کے اندر تو یہاں پر یہ ویفل میکر ہے پلاسٹک ریپنگ کے اندر تو اس کو فٹا فٹ سے کھول کے دیکھتے ہیں کہ یہ دکھنے میں کیسا ہے تو بہت ہی زیادہ خوبصورت سا سٹینلیس ٹیل کا بنا ہوا ہے اور یہ اندر بھی ایروں نے اس کو سیکیور کرنے کے لیے کچھ پیپرز رکھے ہوئے ہیں اور یہ والا پارٹ ہے نونسٹک نونسٹک پلیٹنگ ہے اور بہت ہی خوبصورت سا اس کا فیل بھی ہے اس پارٹ کے اندر ہم ویفل کا بیٹر ایڈ کرتے ہیں اور پھر اس کے اندر ویفل تیار ہو جاتے ہیں تو بڑا ہی خوبصورت سا اور بہت ہی زیادہ شائنی سا اس کا اندر سے دکھنے میں ہے یہ ہے اس کا ٹیمپریچر کنٹرول یہاں سے ہم اپنے ویفل تیار کرنے کے لیے اس کا ٹیمپریچر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی ویسے اس کی پرائز ہے سیون ہنڈرڈ روپیز تو چلیے اس ویفل میکر کے اندر ہم ویفل تیار کر کے دیکھتے ہیں تو ویفل کو تیار کرنے کے لیے پہلے ہم اس کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں تو انڈا پھینٹ کر اس کے اندر باقی کے جو ویفل کے اجزہ ہوتے ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے سب چیزوں کو بہت ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اس کا ایک بغیر گھٹلی کے بیٹر تیار کر لینا ہے اور بیٹر تیار کر لینے کے بعد آپ نے اپنی ویفل میکر کو پلگ ان کرنا ہے اور اس کا ٹیمپریچر ایڈجسٹ کر کے اس کی گرین لائٹ آن ہونے تک ویٹ کرنا ہے جب گرین لائٹ آن ہو جائے گی تو آپ نے اس کو اچھے سے گریس کر لینا ہے آپ اوئل یا بٹر کسی بھی چیز کا یوز کر سکتے ہیں اس کو گریس کرنے کے لیے جب آپ اس کو گریس کر لیں گے تو اس کے اندر آپ نے 3-4 کپ ویفل کا بیٹر ایڈ کر دینا ہے اور بیٹر کو آپ نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے جب بیٹر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو وہ خود با خود سب جگہ پر سپریڈ ہو جائے گا اور بیٹر کو ایڈ کرتے ہی فوراں سے اس کا جو لیڈ ہے وہ بند کر دینا ہے لیڈ جب آپ بند کریں گے تو آپ نوٹس کریں گے کہ سائیڈوں سے سٹیم نکلنا شروع ہو جائے گی جب تک سٹیم نکلے گی تب تک آپ نے اس کا لیڈ اوپن نہیں کرنا جیسے ہی سٹیم نکلنا رک جائے گی تب آپ اس کا لیڈ اوپن کر دیں گے تو سٹیم نکلنا رک چکی ہے اس کا لیڈ اب ہم کھولتے ہیں تو ہمارا جو ویفل ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیدار سا تیار ہے تو کیسا لگا آپ کو آج کا زبردستہ ریویو ایک اور زبردستے مزیدار سے ریویو کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے تب تک کے لیے با بائی